حالات بنگال نیوز ٹیگ انڈیا کی خبر کا اثر جہاں کل ہم نے آپ لوگوں کے ڈیمانڈ سے ایک سٹے بازی کی خبر پرسارت کیا تھا جہاں اقبالپور تھانا انترگت پولیس کے ناک کے نیچے سٹے بازی کا گورک دھندہ چل رہا تھا خبر دکھانے کے صرف چوبیس گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے اس پر بڑی کار روائی کی ہے اور چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر حالات بنگال نیوز ٹیگ انڈیا کے خبر دکھانے کے بعد پولیس نے کی حرکت چار سٹے بازوں کو کیا گرفتار دراصل آپ کے ڈیمانڈ اور آپ کے شکایت کے بعد اقبالپور تھانا انترگت کس طرح سے سٹے بازی کا گورک دھندہ چل رہا تھا ہم نے سٹرنگ آپریشن کر کے آپ کو دکھایا تھا اور دکھایا تھا کہ کس طرح لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھلے عام سٹے بازی کر رہے ہیں خبر پرسادت کرنے کے ماتر چوبیس گھنٹے کے اندر ہی پولیس حرکت میں آئی اور چار لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کئی چیزیں ضبط بھی کی آپ کو بتاتے ہیں کہ اقبالپور تھانا انترگتر ڈاکٹر صدیر بوس روڈ اور اپراہیم روڈ پروسنگ پر پچھلے کئی مہینوں سے سٹہ بازی کا گورک دھندہ چل رہا تھا لیکن ہمارے خبر دکھانے کے بعد پورٹ ڈیویزن کے ڈپٹی کمیشنر زفر اجمل قدوئی نے معاملے کا سنگیان لیا اور ان کے نردش پر اقبالپور تھانے کی پولیس نے چھاپے ماری کی اور سٹہ بازی میں لپت لوگوں کو گرفتار کر لیا گرفتار کیے گئے لوگوں میں واتگنچ کے رہنے والے 51 ورشی اشوک بشواس ساؤتھ چوبیس پرگنہ کا رہنے والے چالیس ورشی مصطفیٰ شیخ ساؤتھ چوبیس پرگنہ کا رہنے والا پچاس ورشی شیخ مفیضل عرف شیخ سلیم اور اقبالپور کا رہنے والا چالیس ورشی شیخ نوشاد عالم شامل ہیں پولیس نے ان کے پاس سے بورڈ پر استعمال کیے جا رہے سولہ سو ساٹھ روپے بھی ضبط کیے ہیں ساتھی ان چاروں آروپیوں کے خلاف ویسٹ بنگال گیمبلنگ اینڈ پرائز کامپیٹشن ایکٹ کے دھارہ دس کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اور آگے کی قانونی کا روائی میں چھٹ گئی ہے بیورو ریپورٹ حالاتی بنگال نیس ٹھیک انڈیا